موسیقی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفکیشن بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی خوفناک کہانی کی ویڈیو آپ لوگوں تک پہن سکے امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش عباد ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو شیطانی مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین انسان کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا ہے اس کو ہر قسم کی عقل دی گئی ہے مگر انسان کبھی کبھی اپنے آپ کو بہت انچا سمجھ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہر کام کر سکتا ہے ہر چیز کو مزاق میں لے سکتا ہے اور یہی سوچ انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بھی ایک ایسے ہی انسان کی کہانی بتائی جا رہی ہے جو کہ سمجھتا تھا کہ وہ ہر چیز کو بہ آسان ہی کر سکتا ہے یہ کہانی ہے ایلکس نامی شخص کی جو جورجیا میں رہتا تھا اور ایک پرائیوٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اس کی زندگی میں زیادہ کچھ مصروفیات نہیں تھی ماں باپ کا انتقال تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا اس کو اکیلے پن کی عادت ہو چکی تھی اور اس اکیلے پن کو وہ کتابوں کی دوستی سے دور کرتا تھا اس کو کتابیں پڑھنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا ترہ ترہ کی کتابوں کو گھر لاکر ان کو گھنٹوں گھنٹوں پڑھنا اس کا مشغلہ تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ انسانوں کی دوستی سے بہتر ہے کہ انسان کتابوں سے دوستی کر لے وہ اپنی زندگی بہت ہی اتمنان سے گزار رہا تھا کہ ایک روز وہ مزید کتابیں لینے کے لیے اپنے علاقے کی بڑی سی لائبریری میں چلا گیا وہ ریکس میں رکھیں کتابوں کو دیکھنے لگا مگر آج اس کو کوئی بھی کتاب سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ڈھونٹے ڈھونٹے پرسرار کہانیوں کی کتابوں والے ریک کی طرف چلا گیا وہ ابھی کتابیں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کو اس کا ایک دوست اسٹیف مل گیا جو اس کو دیکھ کر بولا ہم فرنڈز اکثر پارٹی کرتے ہیں مگر تم تو آتے ہی نہیں ہو تو ایلکس بولا کہ یار میں کام کی وجہ سے بیزی ہوتا ہوں تب ہی نہیں آ پاتا ہوں اسٹیف بولا ارے یار رہنے دو تم ویسے بھی کسی گیدرنگ میں نہیں آتے ہو ایلکس بولا چلو پھر بعد میں ملتے ہیں میں ذرا کتابیں دیکھ رہا ہوں اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو باتوں کے جنگل سے آزاد کروا لیا وہ ابھی کتابیں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر اچانک ایک ریک پر پڑی کتاب پر پڑی جس کے فرنٹ پیٹ پہ عنوان لکھا تھا موت کے بعد واپسی اس کو وہ کتاب بڑی ہی دلچسپ لگی اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ کتاب تو وہ لے کر ہی جائے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کتاب کے ٹائٹل کو پڑھ کر ہی ایلکس میں ایک عجیب سی بیچینی سے شروع ہو گئی تھی کہ آخر اس کتاب میں کیا لکھا ہوگا وہ اس کتاب کو لے کر گھر آ گیا مگر پڑ نہیں سکا پھر کچھ دن تو ایسے ہی بیزی گزرے تو اس کو وہ کتاب کا خیال ہی نہیں آیا چند روز بعد جب وہ ذرا فری ہوا تو سوچا کہ کتاب کا مطالعہ کیا جائے وہ اپنے گھر میں خود کی بنائی چھوٹی سی لیبریری میں آیا تو اس کی نظر اسی کتاب پر پڑ گئی جو پچھلے ہفتے وہ لایا تھا موت کے بعد واپسی اس کو اچانک خیال آیا ارے یہ کتاب تمہیں بھولی گیا تھا اس نے اپنے لئے کافی بنائی اور اپنی بالکنی میں بیٹھ کر ریلیکس ہونے لگا اور ساتھ ہی کتاب بھی لے آیا آج اس کا پلان تھا کہ وہ پوری رات لگا کر یہ کتاب پڑے گا کتاب کے پہلے پنے پر ہی اس کو کتاب کے مصنف کی طرف سے تحریر بیان ہوئی ملی اس کتاب کو مزاق نہ سمجھا جائے جس کو پڑھ کر ایلیکس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکرہات سی آگئی پھر اس نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا اس کتاب میں موت کے بعد واپس بلانے کا پورا طریقہ بھی مصنف نے لکھا ہوا تھا جس کے نیچے بڑے بڑے الفاظوں میں لکھا ہوا تھا کہ یہ عمل کسی بھی ماہر آمل کے زیر نظر کیا جائے کوئی بھی انسان اس کو خود سے کرنے کا نہ سوچے خیر اس نے پوری رات لگا کر وہ کتاب ختم کی اس کو وہ کتاب بہت زیادہ دلچسپ لگی دن گزرتے رہے اور وہ کتاب کے بارے میں بھول گیا اس کی کمپنی میں ایک نئی لڑکی کیملی نے جوائن کیا تھا جو کچھ ہی دنوں میں ایلیکس کی کافی اچھی دوست بن گئی تھی ایلیکس بھی اسے دوستی کر کر بہت خوش تھا کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی دوستی میں زیادہ ایفرٹ نہیں کیا تھا کیملی پہلی لڑکی تھی جس سے ایلیکس دوستی کر کر بہت زیادہ خوش تھا کچھ دنوں بعد ایک دن کیملی کام پر نہیں آئی ایلیکس کو تاجب ہوا کہ کیملی تو کبھی بھی چھوٹی نہیں کرتی ہے اس نے کیملی کے نمبر پر کال کی مگر اس نے پک نہیں کیا اس کے بعد وہ بھی اپنے کاموں میں لگ گیا مگر وقفن با وقفن وہ اس کے نمبر پر کال کرتا رہا مگر کوئی جواب نہیں ملا وہ پریشان بھی تھا کہ پورا دن گزر گیا ہے کیملی نے جواب نہیں دیا اس کی کسی بھی کال کا یا اس کی کسی بھی میسج کا کیملی کام پر بھی نہیں آئی ایلکس کے پریشانی بڑھ رہی تھی اگلا دن بھی ایسے ہی گزرا اگلے دن بھی کیملی کام پر نہیں آئی ایلکس مزید پریشان ہو گیا کہ آخر کیملی کام پر کیوں نہیں آ رہی ہے اور نہ ہی فون کالز یا ٹیکسٹ کا جواب دے رہی ہے اس نے سوچا کہ آج اس کے گھر جا کر پتا کرے گا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں اس نے آفیس سے اس کا ایڈرس نکلوایا اور پھر کام کے بعد وہ اس کے گھر کی طرف نکل گیا اس کے گھر کے باہر پہنچ کر اس نے ڈور بیل بجائی مگر کسی نے گیٹ نہیں کھولا وہ پریشانی میں ہی وہاں کھڑا ہوا آگے پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اس کو دو گھر چھوڑ کر ایک لیڈی کھڑی ہوئی نظر آئی جو ایلکس کو ہی دیکھ رہی تھی اس نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کیملی کو جانتی ہیں میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں مگر وہ دو دن سے کام پر نہیں آئی ہے اور نہ ہی کوئی اس کی کال یا ایس ایم ایس آیا ہے تو وہ لیڈی بولی کیملی کا تو بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے دو دن سے وہ ہاسپٹل میں ہیں اور حالت کافی خراب ہے یہ سنتے ہی ایلکس کی جان نکلنے کی تھی وہ جتنا جلدی ہو سکا ہاسپٹل پہنچا وہاں جا کر پتا چلا کہ کیملی آئی سی او میں تھی اور حالت نازک تھی اس کے ماباب بھی بہت رو رہے تھے ایلکس کی بھی حالت بہت خراب تھی کیونکہ وہ کیملی سے بہت اٹیچ ہو گیا تھا مگر افسوس یہ اگلے ہی دن ڈاکٹر نے کہا کہ وہ کیملی کو بچا نہیں سکے یہ خبر کیملی کے ماباب اور ایلکس کے لیے بہت ہی بری تھی کیملی کی موت نے سب کو توڑ کر رکھ دیا تھا پھر یہ ہوا کہ کیملی کی آخری رسومات کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے گئے ایلکس کی حالت خراب ہو گئی تھی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اچانک کیسے کیملی اس سے دور ہو گئی ہے صبح شام وہ اسی دکھ میں مبتلا رہتا تھا وہ ہر وقت کیملی کی یاد میں غمگین رہتا تھا اس کا دل نہ کام پر لگتا تھا اور نہ ہی گھر پہ ایک دن اس نے تنگ آ کر اپنے دماغ کو چینج کرنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرنے کا سوچا وہ اپنے گھر میں بنی چھوٹی سی لائبریری میں گیا اور کتابیں ڈھونے لگا جس کا وہ مطالعہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کو اچانک وہی کتاب نظر آ گئی جس کا عنوان تھا موت کے بعد واپسی اس کے ذہن میں وہ سب کچھ آ گیا جو اس نے وہ کتاب پڑھ کر سمجھا تھا پھر اس کے ذہن میں آیا کہ میں بھی اس طرح کیملی کو بلا سکتا ہوں بس ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں اس نے فیصلہ کیا کہ کل رات کو وہ کام سے واپس آ کر وہ عمل کرے گا تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اور کیملی کو بلوائے گا اگلے دن جب وہ کام سے واپس آ گیا تو رات کے وقت اس نے وہ کتاب کھولی جس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ یہ عمل کسی ماہر آمل کے زیر نظر کرنا ضروری ہے ورنہ انجام کی ذمہ دار وہ آدمی خود ہوگا ایلکس نے اس بات پر توجہ نہیں دی کیونکہ وہ بس کیملی سے ملنا چاہتا تھا اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ یہ عمل بند جگہ پر کرنا ہے جہاں کوئی روشن نہیں آئے اور بس چاروں کونوں پر مومبتیوں کو جلانا ہے اور ایک دائرہ بنا کر اس میں ہی بیٹھنا ہے مگر اس دائرے سے باہر نہیں آنا ایلکس نے ویسا ہی کیا اپنا کمرہ بند کیا لائٹس آف کر دیں چاروں کونوں پر مومبتیاں جلائیں اور پھر ایک دائرہ بنا کر اس کے بیچ میں بیٹھ گیا اور عمل کرنا شروع کیا عمل کرتے ہوئے اس کو بیس منٹ ہو گئے تھے کہ اچانک گھر کی کھڑکی دروازوں میں حرکت شروع ہو گئی مومبتیاں بھی بجھ گئیں پورے کمرے میں گپ اندھیرہ ہو گیا ایلکس اچانک کھڑکی دروازوں کی آوازوں سے اور مومبتیوں کے بجھنے سے گھبرا گیا اور اس نے اپنے موبائل کی ٹوڑ چون کر لی اسی وقت کمرے میں ایک عجیب سا دھوان سا اُبھرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کیملی کی شکل اختیار کر لی کیملی کو دیکھتے ہی ایلکس کھڑا ہو گیا کیملی نے کہا ایلکس تم نے مجھے بلایا ہے آؤ میرے پاس آؤ ایلکس نے کہا کہ میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں تو مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی کیملی کیملی غور سے ایلکس کو دیکھ جا رہی تھی اور پھر کہنے لگی میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ ایلکس ایلکس اس کے پاس جانے لگا مگر اس کو یہ خیال آیا کہ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ دائرے سے باہر نہیں جانا ہے مگر کیملی کو دیکھ کر اس کی اکل کام نہیں کی اور وہ دائرے سے نکل کر باہر کیملی کے پاس آ گیا ابھی وہ کیملی کے پاس آیا ہی تھا کہ کیملی بیہانک طریقے سے ہسنے لگ گئی کیملی کو اتنا بیہانک طریقے سے ہستے ہوئے دیکھ کر ایلکس گھبرا گیا اور اسی وقت کیملی کی شکل بہت ہولناک اور بیہانک شکل میں تبدیل ہو گئی اور اس نے ایلکس کا گلہ دبا دیا ایلکس کی سب ہوتا دیکھ کر کچھ نہیں کر سکا کیملی کیملی نہیں کوئی اور تھی ایلکس نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ناکام رہا اور اگلے دن اس کی لاش اس کے گھر سے ملی کسی کو بھی اس کی موت کا راز سمجھ نہیں آسکا بس اس کی لاش کے پاس ایک کتاب ملی جس کا عنوان تھا موت کے بعد واپسی ایلکس نے اس کتاب پہ لکھی ہوئی بات کو مزات میں لیا اگر وہ یہ عمل کسی ماہر کے زیر نظر کرتا تو شاید وہ آج زندہ ہوتا